بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جن عورتوں میں یہ تین نشانیاں موجود ہوں ان سے فوراں شادی کر لینے چاہئے کیونکہ وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں یہ نشانیاں آپ بھی جانئے حضرت عشق صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں عورتوں کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے ہے کہ نمبر ایک اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو نمبر دو اس کا مہر آسان ہو یعنی بہت زیادہ پجیدہ نہ ہو نمبر تین اس کے ہاں بچے کی بودائش میں آسانی ہو جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو گھر کے باہر تین اجنبی وزرک کو بیٹھے دیکھا عورت کہنے لگی میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں لیکن لگتا ہے آپ لوگ بھوکے ہیں چلیے اندر چلیے میں آپ لوگوں کو کھانا کھلا دیتی ہوں ان بزروں نے بوچا کیا گھر کا مالک موجود ہے عورت کہنے لگی نہیں وہ گھر پر موجود نہیں ہے انہوں نے جواب دیا پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے رات کو جب خامد گھر آیا تو عورت نے اسے سارے معاملے کی خبر دی وہ کہنے لگا انہیں اندر لے کر آؤ عورت ان کے پاس آئی اور اندر چلنے کو کہا انہوں نے جواب دیا ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے عورت نے بوچا وہ کیوں ایک نے یہ کہتے ہوئے وضاحت کی اس کا نام مالک ہے اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اس کا نام کامیابی ہے اور دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور میرا نام محبت ہے اور یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی جاؤ اپنے خامد کے پاس جاؤ اور مشورہ کر لو ہم میں سے کون اندر آئے عورت نے آ کر خامد کو سارا ماجرہ سنایا وہ خوصے چلا اٹھا اور کہنے لگا اگر یہی معاملہ ہے تو مالک کو اندر بلا لیتے ہیں گھر میں مال و دولت کی ریل بیل ہو جائے گی عورت نے خامد سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کیوں نہ کامیابی کو دعوت دیں میرا بی بی کی یہ باتیں ان کی بہو گھر کے ایک کونے میں بیٹی سن رہی تھی اس نے جلدی رائے دی کیونکہ ہم محبت کو بھولا لیں اور ہمارا گھر نا پیار اور محبت سے بھر جائے خامد کہنے لگا بہو کی نصیحت مال لیتے ہیں جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ عورت باہر آئی اور بولی آپ میں سے محبت کون ہے وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشے گھر والے کا مطالبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کی دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے عورت حیران و پریشان ان کا مو دیکھنے لگی عورت نے مال اور کامیابی سے کہا میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی آپ دونوں کیوں ساتھ جا رہے ہیں دونوں نے جواب دیا اگر تم نے مال یا کامیابی میں سے کسی کو وہ بھولایا ہوتا تو باقی دونوں باہر رہتے لیکن تم نے کیونکہ محبت کو بھولایا گئے یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں محبت ہو لگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملے گی اپنے دل میں اور اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے دل میں محبت پیدا کیجئے آپ ایک کامیاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے یاد رکھئے اگر محبت کے ساتھ دوسروں سے پیش آئیں تو آپ کی مثال اس طرح جیسی ہے کہ گرد لوگ اندھیرے میں اکٹے ہو جاتے ہیں